خبروں میں بات کرتے ہیں جنپر دوناو کی جہاں جہاں پر بیتے چار دن پہلے اپسائیڈ کی جمین ترانس گنگا ہائی ٹیک سیٹی میں پولیس کی لاتھوں کا سکار ہوئے پیٹید کسانوں کے جکموں پر اب بڑے بڑے نیتا مرہم لگانے کے لئے پہنچنے لگے ہیں بدوار کی شام کو سیوپال سنگھ یادو نے ملاقات کر ان کا درد ساجہ کیا کسانوں نے پولیس کی بربر تک کی جبانی رو رو کر بیان کی تو سیوپال نے کسانوں کا ہر سمبھو مدد کا آشواشن بھی دیا جلا پرساسن کی کاروائی کی قلی نمدہ کرتے ہوئے اتر پردیس سرکار کو بھی جم کر خری کوٹی سنائی سیوپال جی آج آپ یہاں کسانوں سے ملنے آئے ہیں جو کسانوں کے ساتھ یہاں پر بردہ کی ہے کیا جانا اور کس طریقے سے کسانوں کو مدد کریں گے میں نے ابھی کسانوں کو دیکھا ہے کسان طریقے سے بیاد سے اپنا دھانا دیئے رہا تھا اور محردہ مانگ رہا تھا جو دیکھیں سینٹر کانور بن کر کے دو گناہ اور چار گناہ گرامیڈ انچل میں چار گناہ اور سہری چھت میں دو گناہ یہ پاس ہوا ہے تو کسانوں کو ستی اٹھارے سال ہو گئے ہیں کسانوں کو نہیں ملا مانگ رہا تھا ہمارا چار گناہ محردہ سر کے بیٹھ کے چار گناہ محردہ دیا جائے اور اس میں اب کھیتوں میں فسل بھی کھڑی ہوئی تھی محردہ ملا نہیں اور پھر فسل کو بھی کچھلا پکی پکائی فسل کو بھی کچھلا تو یہ کہاں کہاں کا قانون ہے اور پھر کسانوں پر لاتھے گولی بھی چلی آسو گیس بھی چلی پٹائی بھی ہوئی اور اب ندوس لوگوں کو گھر میں گز گز گھر کے پکڑ لینا یہ تو انگریجوں کے ساسن میں ایسا کام نہیں ہوگا تھا اور پھر کسانوں پر گریبوں پر یہ اتیح چار ہے تو یہ تو برداد کے برداد نہیں کر سکتے ہیں جہاں کسانوں پر اس طریقے سے مارکی دوس ہو جن بھیجے جائیں اور پھر یہ ہے کہ جہاں جہاں کسانوں پر جنہوں نے گولیاں کرائیں ہیں اس طریقے سے برداد کیوں وہ ساسن پھر چلا نہیں ہے پھر ساسن سے ہٹنا پڑا ہے تو ہم لوگ اس لڑائی کو لڑیں گے چاہے ہم لوگوں کو دہنا دینا پڑے چاہے جیل بھر کو اندولن کرنا پڑے جنہوں نے جن کی وجہ سے یہ سنگر شروع گا بھائی جلا پرساسن اور سرکار پورا جو ہے ڈھمنڈ میں چور ہے نسہ سوار ہے اور جب کوئی نسے واج آدمی سام کو آپ دیکھتے ہوں گے دارو پیتے ہیں اور سامنے والے گاری دیتے ہیں اور صبح جاتے ہیں پہر پکڑتے ہیں انہوں کے جلا پرساسن کی یہی آج کی ڈیٹ پہ استطیق ہے ایسا کچھ نہیں ہے جو جلا پرساسن کے دوارہ کہا جا رہا ہے یہ سب کچھ گلت ہے اور سرکار سرکار جو ہے پورا نسے میں ہے اور سرکار دیکھیں ایک طرف کسانوں کے دھان نہیں کھریدے جا رہے ہیں آج انیس نومبر ہو گیا گنہ کسانوں کوئی پرچی نہیں مل رہی ہے ہمارا پچھلا بھکتان اور میں بتا دوں پچھلے دنوں جب مکھ منتری سے ہم ایک مہنہ پیچھے ملے تھے یارہ سدسیے پرتنی دھمنڈل اس میں مکھ منتری جی نے اس پسٹ کہا تھا گنہ ایوکت سے کہ پردیش کی جو سرکاری چینے ملے ہیں دو سو اسی کروڑ روپے گنہ کسانوں کا بھکتان جو ہے اس کو چار دن میں کر دیا جائے جس پردیش کے مکھ منتری کی بات ایک گنہ ایوک تو نہیں سننا ہو تو جلہ ادھکاری انہوں کے کیا مکھ منتری کی بات سنے گا تو بے لگام ہے مکھ منتری بھی بے لگام ہے اور جلہ ادھکاری بھی بے لگام ہے ایسے ایسے جلہ ادھکاری اور ایسی سرکار کا ہم بیروت کرتے ہیں اور یہاں سے جلہ ادھکاری اور کپتان کو ہٹایا جائے یہ ہم آپ کے مادہم سے مانگ کرتے ہیں اिن کے رہتے ہوا کسانوں کو نہی نہیں ملے اور میں اس جلح ادھکاری کے خیلے میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلح ادھکاری مہدوک کا لوگوں کو پرانا ریکارڈ ہیں ہم لوگوں نے بھی ان کے ساتھ کام کی ہے یہاں جو کسان بحث بھولنیوں جل couples کے ٹونے ہیں جل رہتے ہوئے اس یوجرہ میں کسانوں کو نہی نہیں ملے گا یہ کاس کیوں کے دورا یہ دیا گیا ہے جلات اکاری لکھناوں میں جب ای ڈی ام تھے تمام سمجھوں اسیعہ نہیں ہے لیکن وہ ہوتا کچھ نہیں ہے جلادھکاری کے بارے میں کسانیونن و پردیس کا کسان اور تمام راجنیتک دل تمام پترکار بندھوں ان کے بارے میں جانتے ہیں اور اس یوجنہ میں کہیں نہیں کہ کسانوں کے ساتھ میں انیائے ہوا ہے اور ان کو انیائے دلانے کے بھارتی کسانیونن سڑک پہ اتر گئے پورے اتر پردیس میں یہ ہماری تیاری ہے اس کا مو توڑ جواب دیا جائے گا جائے جوان جائے جواب